دا کی رحمت و توفیق سے ہم نے بتایا ہے سجا سج اور ابواہ کو وضاحت سے دکھایا ہے دوستو شہاب بھائی ویلکم ٹو انڈیا ماشاءاللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ دن درست ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو اللہ کے وضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شہاب بھائی کا آج کا جو کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ کیا ہے اور شہاب بھائی کی دوستو جو فلائٹ ہے وہ انڈیا پہنچی ہے نہیں پہنچی سب لوکشن سب جانکاری ہے زیاد آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستو شہاب بھائی کا پلک انڈیا پہنچ جائیں گے اور شہاب بھائی ابھی کہاں پر رکے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے دوستو جو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے الحمدللہ شاہ بھائی کو لے کر بہت اچھے چیئے پیاری پیاری باتیں بتائیں ہیں ان کی دوستو جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ الحمدللہ ایک دم ریل ہوتی ہے تو دوستو وہ ویڈیو بھی آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو زیادہ بڑھا نہیں ہے اس لئے دوستو آپ لوگ ویڈیو میں اینٹ تک بنے رہے ہیں اور ماشاء اللہ شاہ بھائی کے بعد دوستو ہم آپ کو چینل پر بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو دکھاتے رہیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ شاہ بھائی کی جو فلائٹ ہے وہ الحمدللہ آج کی ہے شاہ بھائی دوستو آج فلائٹ میں بیٹھیں گے اور شاہ بھائی دوستو اپنی فلائٹ میں کپ لگ بیٹھ جائیں گے اور شاہ بھائی کپ لگ انڈیا پہنچ جائیں گے کیا حوالے سے یہ جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے الحمدللہ بہت ہی پیاری باتیں کر رہی ہیں سب سے پہلے دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں دیتا ہوں الحمدللہ وہ ساری کریکٹ انفرمیشن دیتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو یوٹیوب فیملی ہے وہ آپ کے اعتماد کرتی ہے اور آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہے مکمل واج کرتی ہے تو سب سے پہلے میں ان سب کا شکریہ دا کروں گا آپ کی یوٹیوب فیملی کا جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شاہ بھائی کا وہاں چودہ طریقوں کیرلا کے اندر ایک بہت عظیم الشان جو ہے ازدماع ہو رہا ہے جہاں پہ ہندو برادری مسلم برادری اور تمام مذہب کے لوگ جو ہیں وہ شاہ بھائی کا بہت بڑا بہت بڑا جو ہے جو blogs wy 까پکے تکٹ ہے اس کے بارے میں مینک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ بھائی تینہ طریق کو وہاں پہنچیں گے گرلا تو میں نے آپ کو بلکل درست بتایا تھا ابھی بھی میں اسی بات پر قائم دائم ہوں کہ شاہ بھائی تینہ طریق کو ہی پہنچیں گے اور لیکن پہنچیں گے کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ بھائی کی جو فلائیڈ کی ٹکٹ ہے وہ ہے پارہ طریق کی پارہ طریق کی ٹکٹ ہے اور فلائٹ کا جو نام ہے وہ انڈیگو فلائٹ ہے ٹھیک ہے انڈیگو فلائٹ میں شاب بھائی جو ہے وہاں سے ٹریول کریں گے اور یہ بھی میں آپ کو انڈیگو فلائٹ کا میں نے بتا دیا صرف اتنا ہی بتاؤں گا اس کی کنفارم جو ہے اس کا ائر لائن کا نمبر نہیں بتاؤں گا اور جس طرح وہ بوئنگ ستتر ستتر ہوتا ہے یا بوئنگ تین سو تیس ہوتا ہے اس طرح وہ نہیں بتاؤں گا صرف اتنا بتاؤں گا انڈی کو فلائٹ ہے جس میں شاہ بھائی کیرلا جائیں گے اور کوچھی ایرپورٹ پہ جائیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گے اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے چار بج کے پیس منٹ پہ جو ہے وہاں سے ٹیک آف کرے گی فلائٹ اور جو ہے بارہ بجے رات کو تقریبا وہ پانچ پانچ شہ گھنٹے کا جو سفر بنتا ہے یہ اور وہاں پہ پھر جو بارہ بجے جا کے کوچھی ایرپورٹ پہ بھائی شاہ بھائی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ الحمدلللہ شاہ بھائی دوستو بہت زیادہ انڈیا میں آنے والے ہیں اور شاہ بھائی کا دوستو ہی جو کھیل رہا میں سواغت کی تیاری ہے وہ الحمدللہ بہت دوندام طریقے سے ہونے والی ہے بس دوستو شاہ بھائی کی اپ ڈیٹ میں ہی تھا شاہ بھائی کا دوستو جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اس لئے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور دبا دیں ملتے ہیں شاہ بھائی کے لئے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ